حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سنو سدا کعبے کا رب دل میں مکی ہو تب ہے حج کا اصل مزا کعبے کا رب دل میں مکی ہو تب ہے حج کا اصل مزا حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے سنو سدا کعبے کا رب دل میں مکی ہو تب ہے حج کا اصل مزا لب سے جب لب پیک کہو گے ساتھ مکارے گا دل بھی لب سے جب لب پیک کہو گے ساتھ بکارے گا دل بھی حاضر ہوں میں میرے خدا میں لب سے جب لب پید کب ہوگے ساتھ بکارے گا دل بھی حاضر ہوں میں میرے خدا میں حاضر ہوں میرے مولا غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا غیب سے پردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوں گی اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا اہل دل پھر دل کی آنکھ سے رب کا جلوہ دیکھے گا سعی و طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی سعی و طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطافق نظارہ سعی و طواف کی لذت پا کر دنیا کب یاد آئے گی آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطافق نظارہ آنکھیں ہوں گی کعبہ ہوگا اور مطافق نظارہ بلب و زبان کی دوری اپنا موتکتی رہ جائے گی بلب و زبان کی دوری اپنا موتکتی رہ جائے گی دل میں خدا کی یاد رہے گی بلب و زبان کی دوری اپنا موتکتی رہ جائے گی بلب و زبان کی دوری اپنا موتکتی رہ جائے گی بلب و زبان کی دوری اپنا موتکتی رہ جائے گی اس نے عزل کے جلوں کو جب جماں دیکھو گے بے بردہ بد نظری کی بیواری سے تم کو شفاہ ہو جائے گی اس نے عزل کے جلوں کو جب جماں دیکھو گے بے بردہ ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور حج کے بعد بھی یاد رہے گا حجرِ اسود کا بوسا ناجائز بوسوں سے اپنے ہونٹوں کو رکھو گے دور حج کے بعد بھی یاد رہے گا حجرِ اسود کا بوسا ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہلِ دل ہوگے ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہلِ دل ہوگے اہلِ دل سے مل کر تم کو اہلِ دل بننا ہوگا ایسا اس دم ہوگا یارو جب تم اہلِ دل ہوگے اہلِ دل سے مل کر تم کو اہلِ دل بننا ہوگا اہلِ دل سے مل کر تم کو اہلِ دل بننا ہوگا سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہلِ دل کم ہے سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہلِ دل کم ہے تائب کی مانو تو حج سے پہلِ گر لو یہ سودا سینے میں تو دل ہے سب کے لیکن اہلِ دل کم ہے تائب کی مانو تو حج سے پہلِ گر لو یہ سودا حج کے سفر پر جانے والوں جاتے جاتے ست لو صدا کعبِ کارم دل میں مقی ہو تب ہے حج کا اصل مزا غیب سے فردہ اٹھ جائے گا آنکھیں خود شاہد ہوگی اہلِ دل پھر دل کی آنکھ سے ستنا بکا جانوا دیکھے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اللہ حجاجِ کرام کی روانگی ہو رہی ہیں یقیناً یہ ایک موقع اور محل کے اعتبار سے اچھی نظم ہے جو پیش کی گئی اللہ تعالیٰ بن فضل و کرم سے جانے والوں کو اتنی بشیرت ادا فرمائیں کہ وہ جانے سے پہلے اپنے دل کا تذکیہ کہا لیں حقیقت یہی ہے کہ حج کا مدد ابھی آئے گا جب دل صاف ستھا ہوں ہمارے حج کے حقام بھی معلوم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جس رب کا کھر دیکھنے جا رہے ہیں وہ رب ہمارے دل میں مقید ہو تو پھر قدم قدم پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دوبالہ فرمانے کے اور اس کی ہر چیز کا نظارہ پر علی رحی ہوگا جسے ہمارے حضر فرمایا کرتے سے ایک تو آدمی ویسے ہی دیکھتا ہے بہاڑوں کی طرف دیکھ لیا بیت اللہ کو دیکھ لیا وہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تصور کر کے دیکھے کہ یہ وہ بہاڑ ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوئی گئی ہوگا کوئی اثر چیز ہے بلکہ وہاں تو آپ سچ چیزیں اثر نہیں رہی بہت سارے چیزیں تربیز پردوں میں دب گئیں لیکن جو بہاڑ ہیں مثلا جبل احود ہے جبل سور ہے بار احیرہ ہے وہ سارے اپنی اثر حالتوں میں ہیں تو جب آدمی ان پہاڑوں پر نظر کرے تو اس محبت کے ساتھ دیکھے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ان علاقوں میں سفر کرے تو اس علاقوں میں سفر کرتے تو بھی یہ تسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے جیسے طریقہ ہجرہ طریقہ ہجرہ کہتے ہی اس لئے ہیں پہلے طریقہ بدر تھا مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ جو لوگ آتے جاتے تھے وہ اصحابِ بدر جہاں ہوئی تھی وہاں سے لوگ آتے جاتے تھے وہ بڑا بیج در بیج راستہ ہے کہ بعض اوقات تو بعض لوگوں کو چکر آجاتے ہیں گھومتا ہوا راستہ ہے بہاڑوں کے درمیان بیج وادیوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اور ایک ہی روڑ تھا سنگل آنے اور جانے کا وہ ہی تھا کیونکہ پہلے اللہ علیہ وسلم نے سہولہ دیتی تو آلی بن سندھ چودہ سو ایک ہجری سے پھر یہ طریقہ ہجرہ جو ہے وہ چالو ہوا اور انہوں نے بالکل اس کو ان خطوط پر استعمال کیا جن خطوط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزت فرمائی تھی چنانچہ یہ راستہ نکرتا بھی شیرہ خوبہ پہ ہے تو اسلام سے آدمی جب اس راستے پر سفر کرتا ہے تو یقیناً دائیں وہیں پہاڑ بھی تو ان پہاڑوں پر آدمی کی جب نگا جائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصور کرے کہ آپ نے بھی ان پہاڑوں کو دیکھا ہوگا یہاں سے آپ گزرے ہوں گے تو یقیناً پھر اس نظر سے جو آدمی دیکھتا ہے تو محبت میں کئی گناہ اضافے محسوس کرتا ہے تو وہاں بس بات ساری یہ ہے کہ محبت تو اصل میں انسان کی آنکھ میں ہوتی کہتا ہے نا کہ خوبصورتی جو ہے وہ انسان کی آنکھ میں ایک چیز ایک آدمیوں کو خوبصورت نظر آ رہی ہے لیکن دوسرہ شاہ اس کو بس صورت سمجھتا ہے باز لوگ جب اپنا دل کسی کو دے بیٹھتے ہیں تو ہمارے گزر کار کرتے تھے کہ دل لگایا ہے جب گدی سے تو پری کیا چیز ہے دل کی بات ہے اگر آپ کسی نے گدی سے ہی دل لگایا ہے تو اس کے سامنے پری بھی لیا تو کہیں کہ اسکوٹ ہوں تو دیکھنے والے کی آنکھ میں حسن ہوتا ہے اس تصور کے ساتھ جب وہ دیکھے گا اس کو موچی حسین معلوم ہوگی تو اسی طریقے سے ہم جب اپنے دل کو چمکا کر یہاں سے جائیں گے جیسے کہ طائب شاہد مشورہ دیا عام طور پر یہاں سے جانے والے جاتے ہیں بس ایک رسم رہ گئی ہے بھا جرورہ کرنا لیکن حقیقت میں جس طرح سے امراہ اور حج ہونا چاہئے سچی بات تو یہ ہے کہ بس ہم ہم ان تمام مناسب کو تو ادا کر لیتے ہیں کہ طواب بھی کر لی آسائی بھی کر لی اور رمی بھی کر لی مظرفہ بھی چلے گئے مینہ بھی چلے گئے آرفات بھی ہو کے آگئے لیکن جیسے گئے تھے بیسی واپس آ جاتے ہیں عمومت اس لائے حوال ہماری نہیں ہوئی ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ حاجی صاحب آنے کے بعد بھی حاجی صاحب نہیں بن پاتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل و قرم سے ہمیں تمام معاملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے جو مضمون بیان کیا جا رہا تھا وہ مضمون بھی بڑا اہمیت کا حامل کہ انسان اپنے گھر میں انسان بن کر رہے اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ عزیز آقارب کے ساتھ محبت اور پیار کا بڑتاؤ رکھیں دیکھئے سختی اور نرمی یہ دونوں ضروری چیزیں ہیں صرف نرمی سے کام نہیں چلتا اور صرف سختی سے بھی کام نہیں چلتا سختی کی جگہ پر سختی ہو اور جہاں نرمی کرنی ہو انرمی ہو تو کام دبی صحیح ہوتا ہے ورنہ عام طور پر معاملات گر بڑ ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو سختی دکھانے چاہیئے تھی وہاں پر نرمی اختیار کر لی جہاں نرمی کرنے چاہیئے تھی سختی کر لی تو پھر اصلاح نہیں ہوتی اس سے وقت پر صحیح راستہ اختیار کرنا اور اپنے ہر والوں کے لیے جہاں نرمی کی ضرورت ہے نرمی اختیار کرنا جہاں سختی کی ضرورت ہے سختی لیکن وہ سختی بھی وہ نہ ہو کہ جس سے چیز ٹوٹ جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمانے میں حضرت انجیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً عورت کے اونٹ پر شوار تھی اور وہ ان کو دوڑا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ انجیشہ یہ کانچ کی شیشیاں ہیں یعنی ان عورتوں کو یہ جو اونٹ بھلا رہے ہو دوڑا رہے ہو ایسا نہ کرو طبق یہ نازک ہوتی جس طرح کانچ ہلنے جلنے سے ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی نازک ہوتی اس لئے ان کو دوڑاؤ مت اس طرح سے آپ نے وہاں پر اس کا حکم دیا اسی طریقے سے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کے اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح کبرتاؤ کریں کہاں نرمی کریں کہاں سختی کریں اس لئے بچوں کو اپنے سے دور مت کیجئے سختی بھی رکھیں نرمی بھی رکھیں جہاں ضرورت جس چیز کی ہے اب لانی بات ہے کہ بعض اوقات ڈاپٹر کہتا کہ وہ ایک گولی کھائیں اور کمیوں بھی کہتا ہے دو گولییں کھانی ہو گیا اور پھر آپ کو کہتا ہے تین دن بعد یہ بتانا بھی سہی جب آپ اس کو جا کے اپنی حالت بتاتے دو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں ایک گولی ختم کر دو یا ایک گولی اس مورزا پا کر دو اسی طریقے سے دین کا معاملہ بھی ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے یہ اس وقت کی ضرورت کہتا ہے تحت آدمیوں کو دیکھنا چاہئے کہ اس وقت ہم کیا کریں اور اس کا طریقہ وہی ہے اہدِ دل کے پاس جائیے اللہ واروں کے پاس جائیے اللہ کے نیک بندوں کو شعبت اختیار کیجئے تو معاملات خراب سے خرابتر بھی ہوتے تیرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست بھی فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجدہ فرما دیتے ہیں یہ بات یہ بھی عرض کرنی تھی کہ آج اس دور میں اختلافات بہت ہوتے ہیں گھروں میں اختلاف بھائیوں میں اختلاف بہنوں میں اختلاف میہ بیوی میں اختلاف حتیٰ کہ ماں باپ میں اختلاف اور اس طرح والدین اور اولاد میں اختلاف افراد و تفرید ہیں والدین بھی کسی سے محبت کرنے پر آتے ہیں تو ایک اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ امنا سارا کچھ اس میں رکھا دکھتے ہیں اور دوسری اولاد تو معامل ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ سوتے گی اولاد اس کے ذات معاملے صحیح نہیں کرتے ہیں اس لئے دیکھئے عدل بین اولاد یہ ضروری ہے اولاد کے درمیان زندگی میں عدل و انصاف سے کام لینا یہ ضروری ہے حتیٰ کہ دیکھئے جو مال و دولت ماباک کے پاس ہے تو اگر وہ زندگی میں جو چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں اولاد مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہاتھ ہمیں دیں ابھی ان کا کوئی متعدد نہیں لیکن اگر کمی والد تقصیب کرنا چاہیں اس کو تو شریعت ہی چاہتی ہے کہ پھر براوئے کے بنیاد پر تقصیب کیا جائے یعنی یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے بلکہ جتنا لڑکے کو حصہ دیا جا رہا وہ اتنا ہی لڑکی کو بھی حصہ دیا جائے اس میں کم ہی نہ کیا ہے اگر دس روپے ہیں اور دو بہن بھائیوں میں تقصیب کیا جا رہا تو پانچ مانچ روپے دے دیں یہ میں دیکھیں کہ وہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو اسی کر وہ براست کی تقصیم ہے وہ ماننے کے بعد ہے کہ وہ کوئی اختیار نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جس طرح چاہے وہ تقصیب کرائیں لیکن زندگی میں اگر کوئی شخص بٹوانا کرتا ہے تو افسر عمل تو یہی ہے کہ برابر سے رابر تقصیب ہو لڑکوں اور لڑکی میں کوئی فرق نہ کیا جائے البتہ یہ اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت نے کہ اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچہ میرا کمزور ہے نیک سالے بھی ہے فکمت بھی بہت کرتا ہے اور وہ اور بھائیوں کے مقابلے میں اس کے باز باپ بھی کم ہیں تو اگر اس کو وہ اس طور پر زیادہ لے دے دوسروں کو کم کر دے تو اس میں کچھ جائش ہے نجائش نہیں لیکن عام حالات کے اندر عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے چاہے بہت سارے میرے باست ساتھی آتے ہیں ایسے کہ وہ دھر سے تک ہیں یعنی سارے زندگی والد کے ساتھ اوکان میں بزارا اور ان کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اب جب والد پہ بڑے ہو گئے اور یہ بھی صاحب اولاد ہو گئے ہیں مشارہ تین چار بچے ہیں لیکن اب باپ کہتے ہیں نکل جاؤں یہاں سے تمہارا کچھ بھی نہیں تو بعض اوقات ایسا ضرم اسی زیادتی کرتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے اور بچانہ بار بار آتے ہیں کہ میں کیا کروں ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہارے والد ہیں اور ابھی تک انہوں نے تمہیں کچھ دیا نہیں اس لئے ہے دولی کا بات ہم بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے باپ سے تم جاتے ہیں تو زندگی میں کوئی اختیار ہے جو چاہے کریں مال انہی کا ہے اس لئے اگر زندگی میں کوئی معاملہ آپ کریں تو اس کو بھی اگر ساتھ ساتھ یہ کرتے جائیں کہ یہ تمہارا ہے یہ میرا ہے تو اس میں آگے چل کے آسانی اور سہولتوں کے معاملے ہوتے ہیں کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آج میں کوئی بچوں کے لئے بھی ضرمت ہوتی ہے اب اگر آپ کے پاس رہی ہی نہیں تو وہ بچے ان کے ساتھ دو جاتی ہو جائیں اس طرح ایک صاحب باقائدہ بھی آتے جاتے ہیں لیکن ان کا معاملہ اب تک کل جا ہوا یہ بچاروں کا اب آپ کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو گونڈ خرید لیتے ہیں پس چیک کر رہے تھے کہ کوئی گونڈ لگ جائے یا کچھ اور جوہ وغیرہ کے لئے تھے لگتا رہا ماف کریں تو بعض لوگوں کی اس طرح کی معاملات پانوارات عدیقت اور دوسرے طریقے بچارے بچارے بھوگت رہے ہیں والدین کرتے ہیں تو بہر والدین بچارے بچارے ایسا معاملہ نہ کریں کہ بات میں بجائے اولاد ان کے لئے راحت بنیں ان کے لئے مشقت مصیبت اور پریشانی کے سورنا بن جائے اور بجائش کے ان کے ہاتھ میں دعا کریں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل سے دعایی نہ نکلیں ایسے معاملات کرنے چاہیئے کہ اولاد بھی صدقے جاریہ بنیں ہمارے لئے یعنی ہم اپنی اولاد کو دیں کوئی رایت کے راست سے بڑھا لیں چیدیں راست سے بڑھا لیں خود بھی شہید آپ کریں اپنی اولاد کو بھی صحیح راستے پر چلائیں خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو چلانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتے چلے جاتے ہیں پھر باپ کا روب بھی کم ہو جاتا ہے جیسے جیسے باپ ضعیف ہوتا جاتا ہے اولاد جوان ہوتے چلے جاتے ہیں تو باپ کا روب اور دب دب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اگر اولاد خود کما رہی ہے اپنا تو پھر اور بھی زیادہ معاملات غلط ہو جاتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہی نہیں کہ باپ صاحب موسے بھی کسی معاملے کے اندر بھی چھوٹے خود کما رہے ہیں اس لئے شروعی سے ان کو ایسی ان کی رہنمائی کی جائے کہ وہ کسی حال میں بھی ماں باپ کے خلاف نہ جائیں اور عدل و انصاف سے نہ ہٹیں شادیاں ہو جاتی ہیں یہاں پر بھی بڑی بے انصافیاں ہوتی ہیں اب ماں باپ میں ساری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا سارا جگہ ہماری طرف ہو حالی کہ بھائی شادی کی ہے تو اولادی باتیں اس کا جگہ ہوا بی بی کی طرف بھی ہوگا آگے بچے ہوں گے تو اولاد کی طرف بھی ہوگا تو محبتیں بڑھتی ہیں تقسیم ہوتی ہیں اور جب تقسیم ہوتی ہیں تو وہ بیسی محبت بھی رہتی جیسے پہلے ہوتی ہیں اب اس معاملے کو بھی اچھے والدین سمجھتے ہیں وہ عدل و انصاف سے کاملے ہیں کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادھا کریں بھی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادھا کریں اس میں قدائی نہ کریں تو بہرحال معاملات گھروں میں جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس میں بڑوں کو چاہیئے کہ وہ بیچ میں پڑھ کر صلحہ صفائی طرح سے کاملے ہیں وہ اسی طریقے سے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے یا دو مسلمانوں کی جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو یہاں اکثر لڑائی کو بھرگانے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان کو زلجانے والے اور لڑائی کو ختم کرنے والے شاید ہی آپ کو ملیں گھروں میں اور خاندانوں میں نہیں ہوتے لڑائی ان کو بڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کرشتے پھول جاتے ہیں کروں کو خیر آباد کہہ دیا جاتا ہے بعض اوقات وادبین اکیرے مر جاتے ہیں بعض اوقات اولاد مر جاتی ہے وہ آپ کو بتا نہیں ہوتا اس لئے عدل و انصاف سے کاملے دے ہوئے ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو کسی طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ وہ اچھا معاملات بھی رکھیں اور ایسا معاملات رکھیں کہ اولاد جہاں ضرورت ہو نربی کی تو نربی کے ساتھ ان کو کام چلایا جائے اور کہیں نہیں اگر سختی ہو تو سختی میں کرنی شاہید نبی حریم اشارت فرمائے کہ اپنے خرم میں کوڑا رٹکا کے رکھوں کوڑا رٹکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے مارتے بلکہ یہ ہو کہ دھر والوں پر یہ روح ہوگا بھی کونہ لٹکا ہوا ہے کبھی اگر ضرورت پڑے گی تو یہ اٹھ بھی سکتا ہے ہاتھ بھی بھی آسکتا ہے یہ خوف اور روح اور دب دبا ہونا چاہیے بس تاکہ اس کوڑے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں چنانچہ آپ نے یہ نہیں فرمائے کہ ہاتھ میں لکھوں بلکہ فرمائے کہ دھر میں لٹکا رکھیں ضرورت کے طرح اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تو بہرحال انسان کو جائیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو سیکھیں اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں محبت کے ساتھ اور دیگر حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ حلم کے ساتھ بردواری کے ساتھ ہمیں سارے معاملات کو سوجاتے تھے انشاءاللہ اگر ہم بھی ان طریقوں کو دیار کریں گے تو ہماری گھر کی زندگی میں اچھی گھر کی باہر کی زندگی میں اچھی ہوگی اور میں ایک بات ہمیشہ ایک بات لیتا ہوں کہ ہمارا کردار سب سے بڑی تبلیغ ہے کردار کچھ ہو آل کچھ ہو عمل کچھ ہو اس کا کوئی حصر نہیں ہوتا آدمی اپنا کردار بیش کرے اپنے اخلاف بیش کرے اپنے گھر والوں میں بھی اس کی اخلاف ہوں کے بھی نہیں بہت بھلا آدمی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باہر جائے تو باہر بھی تو تب تو انسان اس کی بات کو مانتا ہے لیکن اگر ہمارا قول کچھ ہو عمل کچھ ہو اور فیل کچھ ہو تو معاملہ کردار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ من فضل و کرم سے ہمیں کردار کا بھی غازی بنا دے افعال کا بھی غازی بنا دے اور اقوال کا بھی اللہ تعالیٰ من فضل و کرم سے ہمیں صحیح بات کہنے کی بھی تحفیق عطا فرمانے پرا سب formidable پرا کچھ کردار کچھ گر دار طالے موسیقی